اہم خبر یہاں پر آپ کو دیں کھیل کے میدان سے اور آپ کو بتائیں کہ آئی سی سی نے نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی ہے رینکنگ کے مطابق باولرز میں پاکستانی سپیرر یاسس شاہ کا پہلا نمبر ہے یاسس شاہ چوتھے سے پہلے نمبر پر آئے ہیں جبکہ میس پاول حق دسمے سے نوے نمبر پر آ چکے ہیں کھیل کے میدان سے اچھے خبر ہے پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے اور شایقین کرکٹ کے لیے بھی کی آئی سی سی نے نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی ہے اور اس نئی ٹیسٹ رینکنگ کے مطابق باولرز میں پاکستانی سپینر یاسس شاہ کا پہلا نمبر ہے یاد رہے کہ گزشتہ روز انگلینڈ کے ساتھ پاکستان کا میچ جاری تھا اور ایسے میں یاسس شاہ کی جانب سے دس وٹے لی گئی اور اب یہ جو نئی ٹیسٹ رینکنگ سامنے آئی ہے اس کے مطابق باولرز میں پاکستانی سپینر یاسس شاہ کا پہلا نمبر ہے جبکہ یاسس شاہ چوتھے سے پہلے نمبر پر آ چکے ہیں اور اگر کپتان مزباو الحق کی بات کی جائے تو اب مزباو الحق دسوے سے نووے نمبر پر آ گئے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ کپتان مزباو الحق نے شاندار سنچری سکور کی تھی آئی سی سی نے اپنی نئی ٹیسٹ رنکنگ جاری کر دی ہے اور اس نئی ٹیسٹ رنکنگ کے مطابق بالرز میں پاکستانی سپینر یاسس شاہ نے سپن کا جادو جگایا اور وہ اب پہلے نمبر پر ہے یاسس شاہ سے پہلے چوتھے نمبر پر تھے تاہم اب وہ نئی رنکنگ کے مطابق پہلے نمبر پر آ گئے ہیں جبکہ کپتان مزباو الحق انہوں نے اپنی اچھی اور امدہ پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاندار بیٹنگ کی اور ایک سنچری سکور کی جس کے بعد وہ دسویں سے نووے نمبر پر آ گئے ہیں آئی سی سی کی نئی ٹیسٹ رنکنگ کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ رنکنگ کے مطابق بولرز میں پاکستانی سپینر یاسس شاہ نے پہلا نمبر ہے ان کا یاد رہے کہ لارڈز ٹیسٹ کرکٹ میں یاسس شاہ نے دس وکٹیں اپنے نام کے جس کے بعد آئی سی سی نے نئی ٹیسٹ رنکنگ جالی کرتے ہوئے رنکنگ کے مطابق بولرز میں پاکستانی سپینر یاسس شاہ کا اب پہلا نمبر ہے اس سے پہلے یاسس شاہ چوتھے نمبر پر تھے جبکہ کپٹان میز بولھک دسمے سے نووے نمبر پر آ چکے ہیں